ڈلی کے براری علاقے میں منطری گوپار رائے بار علاقے کا دورہ کرنے کے لیے گوپار رائے پیڈیت کسانوں کے لیے کیمپ کا نرکشن کرنے کے لیے پہنچے گوپار رائے کے ساتھ استانی عبیدھائک سنجیو جھا اور کئی انعام آدمی پائٹی کے نیتہ اور عدیقاری موجود تھے رازدھانی ڈلی میں یمنا کا جرستر بڑھتا جا رہا ہے یمنا ندین نہ کیول خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہے بلکہ 45 سال کا ریکارڈ بھی ٹوٹ چکا ہے 1978 میں رازدھانی ڈلی کے کئی علاقوں میں باڑ آئی تھی اس سمجھ سے بھی زیادہ پانی اس بار یمنا میں دیکھا جا رہا ہے بار کا سب سے زیادہ اثر یمنا کے نچھلے علاقوں پر پڑھتا ہوا دکھار جو بلکل یمنا کے ساتھ بسے ہوئے ہیں بلہ بکتاورپور، براری، جگتپور، آئیز بیٹی، سیویل لائن یہ وہ علاقے ہیں جو کی یمنا کے جرستر میں پوری طریقے سے جل مگن ہو چکے ہیں ابھی بھی یہاں ریائشی علاقوں میں یمنا کے پانی کے پہنچنے کا خطرہ بنا ہوا ہے ان سب کے بیچ دلی سرکار نے براری پستے پر کئی جگہ پر رہت کیم بھی لگائے جہاں لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ اور ان کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے ان تمام انتظاموں کا جائزہ لینے کے لئے دلی سرکار کے منتری گوپال رائے استانیہ ویدھائک سنجیو جھا کے ساتھ براری پستے پر پہنچے اور تیاریوں کا جائزہ لیا منتری گوپال رائے دوارہ بتایا گیا کہ پچھلے کچھ سالوں میں یمنا براری پستے کو تیار کیا گیا جسے پانچ سے چھے پھر تک بڑھایا گیا ہے جس وجہ سے براری کے ریائشی علاقوں میں لوگ سرکشت ہیں دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ دلی کے اندر ابھی پچھلے تین دنوں سے بارس نہیں ہوئی لیکن جب سے بارس بند ہوئی ہے پیچھے سے جو پانی آ رہا ہے ہریانڑا اور ہیماچل کا اس کی وجہ سے آج یمنا کا جل استر اب تک کے سارے ریکارڈ کو توڑ چکا ہے اتنا پانی کبھی جمنا میں جو ہے اس کا پانی کی ہائٹ نہیں رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پوری سرکار اور دلی کے مقمنتری اربین کجریوال جی سبھی منتری ویدھائیگ پارسد پرساسن کے ساتھ مل کر کے رہاتکار میں پلہ سے لے کر کے اور کالندی کنش تک ہر جگہ ہم لوگ جو دستر پہ لگے ہوئے ہیں ہماری پہلی پراتھ مکتہ یہیے کسی طرح کے جان مال کا کسی کو نقصان نہ ہو بوراڑی کے ویدھائیگ سنجیو جھا نے کہا کہ ہم لوگ رہت کیمپوں میں جا کر لوگوں کی سمسیاؤں کے سمادھان کی کوشش میں ہیں سنجیو جھا نے لوگوں سے اپیل کی کہ علاقے میں لوگ کسی بھی افواہ پر دھیان نہ دیں سمیہ سمیہ پر ان کے پارٹی کے کارکرتہ اور ادھکاری انانونسمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو سترگ رہنی کی ضرورت ہے دیکھئے ادھر تو پستے کی حائر بڑھانے کے کاران ابھی تو فیلحال خطرہ نہیں ہے اگر یہ پانی تیرہ لاکھ کیوک سے زیادہ پانی نہیں آتا ہے تو جو مشکل لگ رہا ہے اب جانکاری مل رہی ہے کہ پانی کی جو آنے میں کمی ہوئی ہے تو میں بشواث کرتا ہوں کہ آگے اب زیادہ خطرہ نہیں ہوگا لیکن پانی آئی رہی ہے کچھ بھی کہنا اس مومنٹ پر مشکل ہے آپ نے جہاں بولا رشاو بلکل ہو رہا ہے چندہ کی بات تو ہے لیکن ہماری ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں پھلال یمنا کا جرسطر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور یمنا 1978 جب ڈلی میں باڑ آئی تھی اس سے بھی زیادہ اونچائی پر بہ رہی ہے ایسے میں ضرورت ہے ہر کوئی سترگ رہے سجک رہے اور کسی بھی طریقے کی دکھت آنے پر ترند پرشاسن اور جن پرتینیدیوں سے سمپر سادہ دے ہرشد مشرا روڈا نیوز بلی